اللہ اسلام علیکم میں نے صدا کاکڑے اندھاچ کی ویڈیو کے ساتھ ہمارا ٹاپک ہے آئیسو میریزم جو کہ اورگینک کمیسٹری کا ایک کومن ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ بھی ہے تو آئیسو میریزم کا مطلب ہے کہ اگر ہم دو یا اس سے زیادہ کی کمپاؤنڈ کو دیکھیں جس کا مولیکیولر فارمولا ایک چیزا ہو بٹ سٹرکچرل فارمولا ڈیفرنٹ ہو اس کو ہم آئیسو میریزم بولتے ہیں تو سٹرکچرل فارمولا سے مراد یہ ہے کہ سٹرکچرل فارمولا ایک تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو کمپاؤنڈ میں ایٹم ہے وہ کیسے آرینج ہوئے ہیں دوسرا ان کے بیچ کونسی بانڈنگ پریزنٹ ہے تو یہ چیز سٹرکچرل فارمولا میں بتاتی ہے لیکن اگر ہم آئیسو میریزم کو ابھی دیکھیں جو ہمارے پاس سمپل ہائیڈرو کاربن ہوتے ہیں جیسے کہ الکین الکین جو ہے وہ سمپل ہائیڈرو کاربن ہے پورے اورگینک کیمسٹری میں تو اس میں سے فورتھ نمبر والے کاربن کو بیوٹین کو جس کا فارمولا سی فور ایچ تین ہے تو اس کے سٹرکچرل آئیسو میر کو دیکھیں تو اس کے سٹرکچرل آئیسو میر ہے لیکن الکین کیٹگری میں میتین ایتین پروپین جو ہے وہ کوئی آسومر سپینومینا شو نہیں کرتے اب بیوٹین میتین ایتین یہ کیا ہوگی یہ کچھ کیمسٹری میں ٹرمز ہے جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کو دیکھنے ہوں گے جو ایک کاربن ہوگا اس کو ہم میتین بولیں گے ایک کاربن والا کمپاؤنڈ ہوگا دو کاربن والا ہوگا تین کاربن چار پانچ چھ سات آٹ تو اس کو ہم کیمسٹری میں نام دیتے ہیں میت ایت پروپ بیوٹ پینٹ ایکس اپٹ آکٹ تو اگر ہم فور کاربن کی یہاں پر بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس بیوٹ ہے اور این اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ اس میں سنگل بونڈ پریزنٹ ہے اب جہاں پہ ہمارے پاس سنگل بونڈ ہوگا اس کو ہم این بولیں گے جہاں پہ ڈبل بونڈ ہوگا اس کو ہم این بولیں گے جہاں پہ ٹرپل بونڈ ہوگا اس کو ہم این بولیں گے ٹھیک ہے تو یہ اورگینک کمیسٹری کے کچھ ٹامس ہے اب یہ میتین ایتین پروپین جو ہے وہ کوئی ایسومیرزم پینومینا شو نہیں کرتی اگر ہم بیوٹین کی بات کریں فورت نمبر والے کاربن کی اس کے سٹرکچرل آئیسومرز ہے یعنی اس کا مولیکیولر فارمولا سیم ہے بٹ سٹرکچر اس کی ڈپرنٹ ہے اب فور کاربن میت ایت فروپ بیوٹ یہ چین میں ہے اور یہ برانچ میں ہے ٹھیک ہے تو چین میں جو ہوں گے اس کو ہم این بیوٹین بولیں گے کیونکہ سنگل بونڈ بھی پریزنٹ ہے این بیوٹین ہے اور اگر برانچ میں ہمارے پاس مل رہے ہیں اس کو ہم آئیسو بیوٹین بولیں گے یہ مارے پاس آئیسو ہے اور بیوٹین بولیں گے اگر کوئی کمپاؤنڈ ہم دیکھیں کوئی بھی نا تو اس میں اگر تین کاربن ہوں گے یا تین کاربن سے زیادہ ہوں گے تو اس کے آئیسومرز ہے یعنی مور دن تری کاربن ہو تری کاربن سے زیادہ ہو چار پانچ چیکے ہیں لیکن تین کاربن تک اگر وہ تھا تو اس کے آئیسومرز نہیں ہے تو اب ان دونوں کمپاؤنڈ کی جو ہے فیزیکل پروپرٹیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی ان دونوں کی فیزیکل پروپرٹیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوں گی کیونکہ سٹرکچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اگر کاربن نمبر انکریز ہوتا ہے کسی کمپاؤنڈ میں تو اتنی ہی اس کی پوسیبلیٹیز ہوتی ہے کہ اس کے آئیسومرز بھی انکریز ہوں گے چیہے اگر مثال کی طور پر یہ بیوٹین کے ہمارے پاس ٹو تھے سٹرکچرل آئیسومرز پینٹین کے اگر ہم دیکھیں جو پانچ کاربن والا کاربن ہے سوری تو اس میں تین آئیسومرز ہوں گے فورت کے ٹو تھے تو جیسے ہی کاربن نمبر انکریز ہوتا ہے اتنا ہی آئیسومرز پینومینا جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے اگر ہم کاربن کو انکریز کرے ترٹی تک لے جائے تو آئیسومر جو ہے وہ فور بیلین ہو جائے گا اب اس میں کچھ ٹرک میں بتا رہی ہوں کہ ہمارے پاس جو کاربن ہوں گے اس کے کتنے آئیسومر ہوں گے فور کاربن ہوئے تو اس کے ٹو ہے فائف ہے تری ہے سکس کے فائف آئیسومرز ہوں گے سیون کے نائن ایٹ کے ایٹی نائن کے ترٹی فائف اینٹین کے سیونٹی فائف یہ چیز صرف یاد رکھو آپ لوگوں کو ایم سی کیوز سولف کرنے میں آسانی ہوں گی کہ کس کے کتنے آئیسومر ہے یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ ٹرک بہت کام آئے گا تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ تک